شراب لائسنس کیس میں اہم پیشرف نیب کی ٹیم نے سابق ڈی جی ایکسائز اکرام اشرف گوندل کو گرفتار کر لیا نیب کے مطابق تمام دستاویزی ثبوتوں میں لائسنس اجراق کی اجازت پر اکرام اشرف گوندل کے دستخط موجود ہیں جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان گزدان اور سابق پرنسپل سیکیٹری ڈاکٹر راہیل صدیقی کے دستخط کسی بھی سرکاری دستاویز پر موجود نہیں ہیں اکرام اشرف گوندل نے وعدہ معافقوا بننے کی درخواست میں تحریر کیا تھا کہ ڈاکٹر راہیل سے اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ مبینا طور پر سات کروڑ روپے کی رشوت وصول کس کے کہنے پر ہوئی ادھر نیب کے سوال نامے پر جمع کرائے گئے جواب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے موقف اپنایا تھا کہ میرا صوبائی چیف سیکیٹری یا ان کے پرنسپل سیکیٹری کا شراب لائسنس کی منظوری میں کوئی کردار نہیں ہے واضح ہے کہ گزشتہ ماہ سابق ڈی جی ایکسائز اکرام اشرف گوندل نے وزیر اعلیٰ کے خلاف اہم گواہ بننے کیلئے نیب میں درخواست داخل کی تھی شراب لائسنس اجرا کے اس میں سابق ڈی جی ایکسائز اکرام اشرف گوندل کی گرفتاری کے بادل گزشتہ ماہ سے ہی ان پر منڈلا رہے تھے